مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ایک اور واقعہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں شدت پسند نے ترک مسجد پر حملہ کر دیا ملزم نے مسجد کی کھڑکیاں اور قیمتی اکدیمی فانوس کو نقصان پہنچایا مسجد انتظامیہ کے مطابق ایک لاکھ ڈالر تک کا نقصان ہوا ہے مسجد پر حملہ نماز کے عوقات میں کیا گیا مسجد میں موجود نمازی بھاگ گئے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے ملزم کے ذہنی معاینے کا حکم دے دیا ملزم پر زمانتی قوانین کی خلاف ورزی اور مسجد املاک کو پندرہ ہزار ڈالر تک نقصان پہنچانے کا الزام آیت کیا گیا مسجد کے نقصان کا درست تخمینہ اور دیگر تحقیقات جاری ہیں